سرکار ملازمین کو مفت بجلی کی فراہمی کی تفصیلات سینٹ کی کمیٹی برائے تبانائی میں پینچ کر دی گئی وزیر تبانائی اویسل غاری نے بتایا وابڑا اور تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کو سالانہ پندرہ ارب روپے کی مفت بجلی دی جا رہی ہے اس پر واقع کرتے ہیں اورنگزیب کاکر سے جو اورنگزیب بتائے گا مالیت تو بتا دی گئی ہے کتنے یونٹس ہیں جو ملازمین کو مہانہ دیئے جاتے ہیں سینٹ کی کائمہ کمیٹی برائے تبانائی کے اجلاس اس وقت سینٹر محسن عزیز کی زیر صدارت چاری ہے اس میں سینٹ کی کائمہ کمیٹی کے اجلاس میں مفت بجلی کے معاملے پر جو ہے وہ ان کی تفصیلات جو ہے وہ کائمہ کمیٹی میں پیش کر دی وزیر تبانائی اویسل غاری قائلتہ کے وابڑا اور تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کو سالانہ پندرہ ارب کی جو ہے وہ مفت بجلی دی جا رہی ہے جبکہ مہانہ ایک ارب تیس کروڑ سے زائد یونٹس کی بجلی بھی دی جا رہی ہے اویسل غاری جو مفت بجلی کے معاملہ انہوں نے کمیٹی میں جو ہے انہوں نے تفصیلات پیش کر دی گئے کہا کہ ڈسکوز اور وابڑا کی ایک لاکھ نوے ہزار ملازمین اس سولت سے فائدہ اٹھا رہے جبکہ گریڈ سولہ سے اکیس تک کے ملازمین کے مفت بجلی کے معاملہ جو ہے انہوں نے کابلہ کے سامنے رکھا ہے جبکہ جو سیکیٹری توانی کہنا تھا کہ جو ملازمین عدارت میں چلے گئے جس کے باعث عدارت نے جو ہے انہیں اس معاملے پر روک دیا ہے قائمہ کمیٹی کے جلاس میں وزیر توانی نے جو سابق نگران وزیر توانی محمد علی کے ریپورٹ کو بھی انہوں نے نامکمل جو ہے انہوں نے کرا دی دیا سابق نگران وزیر توانی محمد علی نے دوہزار بیس میں پاور سیکٹر پر ریپورٹ تیار کی تھی جبکہ ریپورٹ میں ایپی پیس کا معاملہ بھی اٹھایا گیا